تابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ کمر جعوید باجوا سے عمران خان کے حکومت سے نکلنے کے بعد دو ملاقاتیں ہوئیں یہ اس وقت بھی رپورٹ ہوئیں لیکن اب عدالت میں ہر پیشی کے موقع پر جب عمران خان سے صحافی ملتے ہیں تو وہ ان ملاقاتوں کی تفصیلات خود بتا رہے ہیں ایک طرف عمران خان نے یہ کہا کہ جنرل باجوا نے مجھے کہا تھا کہ آپ سائفر کا نام لینا اور تنقید کرنا بند کر دیں تو آپ کو دو تہائی اکثریت دے دی جائے گی اب باجوا نے خود کہا کہ ساری فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیمن عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوا ایکسٹینشن سے پہلے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان نے اطراف کیا کہ دوہزار اٹھارہ میں ایک کنٹرولڈ کمپرومائزڈ اور مینجڈ حکومت لینا میری غلطی تھی اس وقت مجھے یہ حکومت نہیں لینی چاہی تھی عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوا نے ملاقاتوں کے دوران مجھے خود کہا کہ نوے فیصد فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے یعنی فوج کے اندر عمران خان کے لیے حمایت موجود ہے اور شاید یہی وہ معاملہ تھا جس کی بنیاد پر عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ ادارے کے اندر سے انہیں کوئی مدد بھی مل جائے گی عمران خان نے کہا کہ آزم خان جو کہ ان کے سابقہ پرنسپل سیکٹری تھے انہوں نے سائفر کیس میں جو بات کہی وہ بلکل سچ بولا اور حقائق پیان کیے اس لیے انہیں تھبکی بھی دی نواز شریف انتخابی مہم چلانے کے نیے نکلا ہے سولہ ماہ میں معیشت کا بڑا غر کر دیا گیا بتائیں کہ اب سولہ ماہ میں کن ریلو کٹوں کی حکومت تھی یہی لوگ تھے جو دوبارہ عوام سے ووٹ مانگنے کی حمد بھی نہیں کر پا رہے پی ڈی ایم مذاکراتی ٹیم نے یہ شرط رکھی تھی کہ الیکشن چیف جسٹس بندیال کے ہوتے ہوئے نہیں ہونے چاہیے ہمیں کہا گیا کہ جسٹس بندیال کے جانے کے بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیں یہ شرط ہم کیسے مان سکتے تھے ہم تو آئین کے مطابق نوے روز میں الیکشن کروانے کا مطالبہ کر رہے تھے لہٰذا ہم یہ شرط نہیں مان رہے تھے عمران خان نے کہا کہ جیل میں بیٹھ کر اللہ کے فضل اور اپنی قوم کی مدد سے ان سارے مجرموں کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے شکست دوں گا عمران خان نے کہا کہ میں حکومت میں آنے سے پہلے ہمیں دوہزار اٹھارہ میں ہی کمزور کر دیا گیا اس وقت مجھے کمزور حکومت نہیں لینی چاہیے تھی بلکہ فوری طور پر دوبارہ الیکشن کے طرف جانا چاہیے تھا تاکہ انہیں اسی وقت جواب مل جاتا بندوقوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے مذاکرات سے ہی مسئلوں کا حل نکلتا ہے یایہ خان کی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ ایک ہینگ پارلیمنٹ بنائے تاکہ وہ خود مضبوط رہے عمران خان نے کہا کہ میں نے حکومت بنا کر غلطی کی مجھے دوبارہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا میں جنرل باجوہ کی میٹھی ویٹھی باتوں میں آ گیا تھا جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیح دینا میری دوسری بڑی غلطی تھی اتحادی حکومت سے بہتر ہوگا کہ ہم اب اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جائیں